نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں فاتح کے بعد کم از کم کتنا قرآن پڑھنا چاہیے کم از کم تین آیات یا تین آیت کے برابر کوئی ایک آیت جیسے آیت القرصی ہے وہ تین آیات سے بھی بڑی ہے ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں دو آیت بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وہ تین کے برابر ہیں تین کی آپ پاس مئیر میں ڈاگینا اتنی لیند کی اگر کوئی ایک آیت ہے دو آیت ہے یا تین آیت لیکن کسی منطقی انجام تک اس صورت کو پہنچنا چاہیے ماذا میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ وہ آیات یعنی آدھی آیت ماذا پڑھی ہے انہوں نے مثلا یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اعوذ باللہ من شریعت وانو جی مارے وہ امام صاحب دیوبندی امام جن کے پیچھے میں مومن فجر پڑھتا ہوں وہ یہ آیت پڑھتے ہیں ادھر آکے نہ وہ رکوع کر لیتے تھے پیچھے سے پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری ہدایت کی باتوں میں سے چھپا لیتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے اپنی کتاب میں ان کو بیان کیا ان پر اللہ کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت لانت کے اوپر وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں حالانکہ اس سے اگلی آیت ہے اللہ اللہ دین اطابو ہاں جو توبہ کر لیں وہ اصلہو اور اصلاح کر لیں وہ بیانو اور چھپائیوی باتیں لوگوں سے بیان کر لیں فا اولائی کاتوبو علیہم ان کی توبہ قبول ہوگی وانت تواب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا مربانو یہ بات کنگلوڑ تو ہی نا لانت کر کے رکوع میں چلے گئے اس کے پاس اللہ نے کہا ہے کہ جو توبہ کر لے اور وہ اصلاح کر لے اور لوگوں کو بعد بیان کر دے تو اس کی توبہ قبول ہے ایسوں میں گریفت نہیں ہے تو وہ ویشہ لانت میں ہی رکوع پہ جاتے تھے میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کو بتاؤں کہ یار ایک آیت چھوٹی سی ساتھ میں لالیں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے کوہ میں پھینکا نکال بھی لیں تو کوہ میں نہ رہ جائیں وہ جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے وہ ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے تو وہ خیر جب میں نے بتانے کا ارادہ کیا تو اس سے اگلے دن نا ان کے والد صاحب نے غالباً بتا دی یہ بات کہ کوئی کرامت ہوگی ہوگی میری یا ان کے والد صاحب کی اس کے بعد سے جب بھی وہ پڑھتے ہیں تو یہ ساتھ پڑھتے ہیں تو لیکن یہ مسئلہ صرف مجھے آ رہا تھا باقی نوازی خوشن ہے انہوں نے پتہ نہیں رہا کیا ہوں لیکن مجھے کوفت اس لیے ہوتی کہ مجھے قرآن کا ترجمہ آتا ہے تو مجھے عام قرآن پڑھتے ہوئے بھی میں کوشش کرتا ہوں ایسے کاری کے پیچھے پڑھا جائے جو بدل بدل کے قرآن پڑھے ورنہ آپ کو پھر ٹیسٹ نہیں فیل ہوتا جس کو عربی آتی ہے یعنی ہر دفعہ وہی آیات ریپیٹ کر رہا ہے تو وہ پھر روٹین میں ہو جاتی ہے اس لیے رمضان کی ترابی میں کتنا مزہ آتا ہے جس کو قرآن سمجھ آ رہا ہے وہ تو پورا قرآن انجوائے کر رہا ہوتا ہے غزانہ نئی سورت شروع ہو رہی ہے اور یہ تو وہ بندہ پھر یقین کریں بندہ خوب جاتا ہے اور مجھے اس لیے بھی میں زیادہ انجوائے کرتا ہوں کیونکہ میں اب قرآن ماشاءاللہ بائیس میں پارے پہ پہنچ چکا ہوں اب یہ بائیس پارے میں نے دو سو چوراسی لیکچرز میں ٹو ایٹی تھی لیکچرز میں ریکارڈ کر رہا ہے کتنی محنت کی ہے ایک ایک آیت کے اوپر اور میں جب قرآن سن رہا ہوتا ہوں تو مجھے یہ بھی دماغ میں روائنڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس آیت پہ میں یہ بولا تھا یہ آیت تھی اس کے ساتھ یہ حدیث تھی یہ تھا وہ ایک پوری فلم چلنی شروع ہو جاتی ہے تو بندہ بڑا انجوائے کرتا ہے سورہ توبہ پہ میں نے کتنے لیکچرز دی ہیں تو سورہ توبہ جب بھی پڑھی جاتی ہے بڑا انجوائیمنٹ ہوتی ہے کہ وہ غزبہ طبو کے پورے حالات و واقعات کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہیں منافقین کی طرف سے یہ یہ بڑا انجوائے کرتا ہے نماز تو ہو جائے گی ایون اگر کسی نے آیت غلط بھی پڑھ دی ہے اس کے بعد اس نے کوئی صحیح آیت پڑھ لی ہے اور تین آیتوں کے برابر ہوگی تو ہو جائے گی غلطی کی اصلاح تو کروا دینی چاہیے اگر نہیں بھی ہوئی نماز ہو جائے گی کیا نماز میں سورتیں ترتیب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہیں یا بے ترتیب پڑھ سکتے ہیں نہیں ترتیب کے ساتھ ضروری نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز ایک دفعہ پڑھائی پہلی رکعت میں آپ نے سورہ نسا پڑھی دوسری میں علیہ وران پڑھی سجدہ صاحب علیہ میرا جو مسئلہ 92 ہے اس میں میں نے بتایا ہے ترتیب افضل ضرور ہے قرآنی ترتیب جو ہے نا مصف کی فالو کریں لیکن ترتیب ٹوٹ جائے تو کوئی گناہ گار نہیں ہے اور ایون ہنفیوں کے نزدیک بھی نماز ہو جاتی ہے بس وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہیں اللہ آپ کے دل نہ ٹیڑے کرتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے بات نکال دی دل کیوں ٹیڑے انہیں قرآن کی تو اپنی ترتیبی نزول کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے اور مصف کی ڈیفرنٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں آگے بیچھے پڑھی جا سکتی ہے لیکن آیات نہ آگے بیچھے کریں آپ کہ لانت کے بعد توبہ والی آیت پہلے پڑھ لیں لانت والی بعد میں پڑھیں وہ تو مضمون ہی بتل جائے گا لیکن اگر ایک پورا مضمون ہے پہلی رکعت میں کوئی کلاوز بی رب ناس پڑھ دیتا ہے کلاوز بی رب الفلق دوسری میں پڑھ لیتا ہے جائز ہے لیکن ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم میں آتا ہے کہ فجر کی پہلی رکعت میں قل یایو القافرون پڑھتے تھے دوسری میں قل ہوا اللہ احد عموماً جتنی سنتے اور نوافل ہیں اس میں آپ کی سنت یہی تھی پہلی میں سورة القافرون دوسری میں سورہ اخلاص حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حاج کے جو تواف کے یا عمرے کے تواف کے نفلوں کے بعد بھی عام توافوں کے نفلوں بھی جو دو پڑھتے تھے نا تواف کے بعد ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل یایو القافرون اور قل ہوا اللہ کو احد پڑھا کرتے تھے یہ طرح جائے اس علیہ وسلم یہ جو آپ نے حدیث بھی بیان کیا اس میں وہ نماز نفل تھی ہیں فرض اس کا ذکر کہ یہ آتا ہے نفل نفل تو جب ایک اصل میں چیز ثابت ہو جائے گی تو وہ ثابت ہے جو چیز غلط ہے وہ فرض میں بھی غلط ہوگی یہاں سے استعدلال نہیں لیا نہیں نہیں اصل ہے نا